آج نومبر انیس سو چھاسی کی چوبیسویں تاریخ ہے اور جہاں لطف اللہ خان صاحب کے ہاں ڈاکٹر ہمیرا خاتون تشریف رکھتی ہیں جو پتنا یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پڑھاتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سا تحقیقی کام کیا ہے میدی بخش تسلیم کا دیوان ایڈٹ کیا ہے اس کے علاوہ بے شمار مقالے لکھے ہیں مقالات کا ایک مجموعہ جلد ہی شائع ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے قاضی عبدالود مرہوم کی عزیزداری تھی اور اس سے قطع نظر ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحبہ کے قاضی صاحب سے بڑے گہرے مراسم تھے خصوصاً ان کے آخری زمانے میں ڈاکٹر صاحبہ ان سے بہت قریب تھی تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قاضی صاحب کے بارے میں آپ اپنے مشاہدات تاثرات بیان کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ قاضی صاحب کا طریق زندگی کیا تھا اور لکھنے پڑھنے کا کام وہ کیسے کرتے تھے لوگوں سے ان کے تعلقات کس طرح ہوتے تھے اور کس طرح بگڑتے تھے یہ ساری باتیں ہمیں آپ بتائیے بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اردو دنیا کے لیے ایک عظیم محقق تھے ماہر لسانیات تھے صحافی تھے نقاط تھے سب کچھ تھے لیکن سب سے پہلے وہ ایک اچھے انسان تھے بھرپور انسان میں آپ سے اس سلسلے میں کتنے واقعات بیان کروں جب وہ کسی کی تکلیف کو سنتے تو بار بار پہلو بدلتے کبھی لیٹتے کبھی بیٹھتے اور اسی کا ذکر کرتے جہاں تک ممکن ہوتا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے بنگلہ دیش میں جو واقعات ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے سامنے یہ دکھ درد بھرے ہوئے واقعات نہ دہرائے جائیں اس لیے کہ میں مجبور ہوں میں ان کی مدد نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انہوں نے اخبارات پڑھنا چھوڑ دیا ایک شخص آئے انہوں نے اپنی لڑکی کے بارے میں بتایا کہ دیکھئے شادی ہوئی اس کی اور اس کے بعد سسرال والوں نے اس کو بڑی بڑی عذیتیں دیں کیس ہوا کچھ ہوا یہ سب خیر قائل صاحب ساری باتوں کو سنتے رہے اب جب میں جاتی تو وہ اسی لڑکی کا ذکر کرتے اور اس واقعے کا اور کہتے کہ نہ جانے کیوں جی اس لڑکی کی معصوم شکل میری آنکھوں میں گھوم دہی ہے میں نے اسے دیکھا ہے اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے بتاؤ کیسی اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے یہاں تک کہ انہوں نے اس لڑکی کے والد کو روپے نکال کر دیے کہ بچوں کے لیے اس کے بچے کے لیے بسکٹ وغیرے لیتے جائیے گا اور پھل اور ہاں اس کی خیریت بھی مجھے لکھ دیجئے گا وہ صاحب جو گئے تو مہینے دو مہینے کے آج چھ مہینے تک کچھ بھی قائل صاحب کو نہ لکھا قائل صاحب بار بار ذکر کرتے اس لڑکی کا اور پھر ان صاحب کا بھی جن کو آپ نے تاقید کی تھی اور کہا دیکھو کیسے لوگ ہیں کم سے کم میری طبیعت کو تو سمجھتے وہ اور مجھے ایک خط دو چار سطروں کا بھیج دیتے تاکہ اس کی خیریت مل جاتی تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات یا وہ دوار کا داس شولہ صاحب تھے ان کی مالی پریشانی کا علم تھا اکثر روپے ان کو بھیج دیا کرتے تھے ایک پار ایسا ہوا کہ ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا شاید وہ جل گئی تھی ہسپیٹر لائز تھی قاضی صاحب نے جو سنا تو نہ صرف خیریت کا ٹیلی گرام بھیجا بلکہ روپے بھی اپنے پاس سے بھیج دیا اور صرف یہ نہیں وہ بہت بے چین رہا کرتے تھے بار بار اس بات کا ذکر کرتے اور کوئی بھی ان کے پاس کوئی غرض لے کر جاتا بہت غور سے سنتے اور جہاں تک ہوتا ہر ممکن کوشش کرتے اس لیے علمی دنیا کے علاوہ اس میں وہ جتنے بھی پاپلر ہوں جتنے بھی مشہور ہوں لیکن میں نے انہیں بہت اچھا انسان پایا اب ذرا ان کی یعنی کام کرنے علمی کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں کس طرح وہ کرتے تھے خاجہ صاحب ایسا ہے کہ میں صبح صویرے بھی ان کے ہاں گئی شام میں بھی گئی ان کا معمول تھا کہ صبح بہت صویر وہ اٹھ جاتے تھے چائے کپلی اور ایک آدھ بسکٹ اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چاروں طرف کتابیں پھیلی ہوئی ہیں کاغذات ہیں اور وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے لکھتے ہی جاتے تھے اور پڑھتے ہوئے تو میں نے ان کو کم پایا لکھتے ہوئے زیادہ دیکھا اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ کتابیں نئی نئی ان کے سامنے آئیں تو اس کو دیکھا انہوں نے اور اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہی جا رہے ہیں لیکن ادھر میرا خیال ہے کہ فرہنگ آسفیہ پر انہوں نے کافی لکھا ہے اور وہی لکھتے جاتے تھے کیونکہ وہ لغت ان کے چاروں طرف بے ترتیب حالت میں پھیلی ہوئی تھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی عبدالبدود صاحب پر پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق انہوں نے اس سے کام نہیں لیا وہ ساری زندگی خردہ گیری کرتے رہے یعنی دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہے اور انہوں نے کوئی خود مصبت کام نہیں کیا اس سلسلے میں کیا کبھی قاضی صاحب سے آپ کی کوئی گفترو ہوئی خادی صاحب آپ نے شاید سنا ہوگا کہ زاکر حسین خان نے آپ کو تمبیح الغافلین کہا انہوں نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق مصبت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی کمزوریوں پر اگر کسی کے لغزشوں پر روشنی ڈالی جائے تو کیا یہ تعمیری کام نہیں ہے نہیں کہتے ہیں لوگ کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے تعمیری ہے لیکن خود قاضی صاحب نے کوئی مصبت کام نہیں کیا مثلا انہوں نے تدوین کے کام جو کیے وہ تذکرہ ابن طوفان ایڈٹ کیا یا قطات دندار ان دوسروں چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے عدب میں جبکہ وہ اس سے بڑے کام کر سکتے تھے وہ مصبت کی کلیہ تحریف کر سکتے تھے سعودہ کی کلیہ تحریف کر سکتے تھے اور انہوں نے اس قسم کا کل بڑا کام نہیں کیا لیکن دوسروں کے کاموں میں وہ غلطیاں نکالتے تھے جتنی محنت وہ غلطیاں نکالنے میں کرتے تھے اتنی ہی محنت سے وہ ایک الگ سے کوئی چیز لکھ سکتے تھے اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے خاجہ احمد فاروقی کی پڑے اور سو صفحے کی تنقیب لکھیں اگر قاضی صاحب اس تنقیب کی بجائے خود تقیمیر پر ایک کتاب نکھ ڈالتے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتی وہ مستند مانی جاتی اور اس سے لوگ استفادہ کرتے اب قاضی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے خاجہ احمد فاروقی کے تعلق سے وہاں یعنی لوگوں کے لیے استفادہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ خاجہ احمد فاروقی کی کتاب پڑھیں تو یہ پہلو جو ہے قاضی صاحب کا کہ انہوں نے منفی کام کیے مصبت کام نہیں کیے تو اس سجنے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے خاجہ صاحب میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کا ایک ایک مقالہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ غالب بحیثیت محقق اس کو وہ خود کہتے تھے میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ چچا اتنے مضامین آپ نے لکھے اس میں شاہکار کون سے ہیں آپ کی نظر میں تو انہوں نے کہا کہ غالب بحیثیت محقق تو میر پر بھی وہ خاجہ احمد فاروقی نے میر تقی میر حیات اور شاعری جو لکھی اس پر قاضی صاحب کا جو تفسرہ ہے آپ اسے پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک خزانہ مل جائے گا میر کے مطالق معلومات کا تو کیا یہ کام جو ہے ان کا تفسرہ کا کام کیا یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے تفسرہ کے سلسلے میں ایک ایک مقالہ ان کا جو ہے وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے اور معلومات کا خزانہ ہے وہ اور جہاں تک مصحفی کے بارے میں آپ نے باتیں کی تو میں نے دیکھا ہے مصحفی کا اتنا زبردست انتخاب انہوں نے ان کے غزلوں کا کیا ہے اور وہ نہ جانے کئی سو پیجز میں ایک بات تھی قاضی صاحب کی کہ ایک کام کرتے تھے جیسے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچار دیتے نہیں پھر بیچ سے دوسرا کام شروع کر دیتے تھے تو ایسے ہی ہوا مصحفی کے سلسلے میں خود قاضی صاحب کے ہاتھ ہاتھ کی لکھی ہوئے غزلیں اور وہ سب میں نے ترتیب دی اور اتنی خوبصورت تحریر اس کیا اتنا اچھا انتخاب جس کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ایک قیمتی چیز ہے اور اس کو ذرا حفاظت سے رکھنا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جیسے کہ سوس کے غزلیں اور سودا کے غزلیں اور مصحفی کے غزلیں ان کا انتخاب قاضی صاحب نے بہت اچھا کیا تھا لیکن افسوس کہ ان کا کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور وہ چیزیں غائب ہو گئیں اچھا اب جو قاضی صاحب کے کاغذات ہیں ان میں کیا کیا ہے؟ ذرا یہ بتائیے قاضی صاحب کے کاغذات جو ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہیں جتنے مضامین وہ لکھ چکے ہیں وہ رف موجود ہیں ان میں بہت سارے کیڑے بھی کھا گئے برباد بھی ہوئے لیکن وہ موجود ہیں جیسے غالب کے سلسلے میں ہوں میر کے سلسلے میں ہوں سودا کے سلسلے میں ہوں جتنے بھی مضامین لکھے ہیں تو وہ ساری چیزیں یعنی تذکریں ہیں اشار ہیں اور وہ تنقید جو آپ نے کی ہے وہ ہے تحقیقی مضامین ہیں ان کے وہ رف جو ہیں وہ تحریر شدہ کاغذاتی سارے کے سارے موجود ہیں اس کے علاوے تقریباً پچاس سالوں سے آپ نے مشاہیر کے خطوط جمع کرنے شروع کیے تھے اور وہ خطوط جو ہیں بہت سارے غائب بھی ہو گئے ہیں لیکن ہیں یعنی وہ تمام خط خود قاضی صاحب کے نام ہیں جی ہاں وہ سارے خطوط قاضی صاحب کے نام ہیں سنا گیا یہ ہے کہ عدبی معاملات میں قاضی صاحب بڑے یعنی صاف گو تھے وہ کبھی کسی شخص کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو صحیح بات ہوتی تھی کہہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سننے میں آیا ہے جیسا کہ ڈاکٹر عابد پشابری نے اپنے ایک مضمور میں دکھایا کہ جب انہوں نے انشاء پر تحقیق کا آغاز کیا تو وہ قاضی صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو قاضی صاحب بڑی بے رخی سے پیش آئے اور کہنے لگے کہ تم بھلا کیا تحقیق کرو گے تو انہوں نے یہ سارے واقعات ایک مضمون کی صورت میں لکھ دیئے تھے تو کیا قاضی صاحب اس طرح بھی پیش آتے تھے خاجہ صاحب مجھے یقین نہیں آتا ہے اس لیے کہ عابد صاحب نے جو مضمون لکھا تو ان کے خیالات کی تردید میں گوپال مطل صاحب نے لکھا اس کو شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو تو میں بھیج دوں گی اور جہاں تک اس کا سوال ہے صاف گوئی کا ان کے تو سنیے ایک کے پروفیسر وہیں کے بہار کے اور انہوں نے کتابیں لکھیں تو آپ ان کو آپ نے ان کو اجھل کہا لوگوں نے جا کے یہ خبر پہنچا دی کہ قاضی صاحب آپ کو اجھل کہتے ہیں وہ غصے میں بھنائے ہوئے قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ سنا ہے آپ نے مجھے اجھل کہا ہے قاضی صاحب نے بلا کسی جھجک کے کہا کہ میں نے کہا تو ضرور ہے لیکن کس کے سامنے کہا یہ یاد نہیں اب آپ سوچئے تو وہ صاحب کون تھے پروفیسر تھے وہ حسنہ انساء حسنہ انساء کے خلاف تو انہوں نے آپ کے لئے آخر ملومہ دیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ عدبی معاملات میں عموماً لوگوں سے بگڑ جاتے تھے وہ کہتے تھے خاضی صاحب کہ تحقیق میں خیال خاطر احواب رکھنا یہ بہت غلط ہے اور اس صورت میں کوئی محقق نہیں ہو سکتا ایک بات اور سنیے خاضی صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ میں جو تاثرات اپنے بیان کرتا ہوں تو یہ جب لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں جس کے بارے میں میں کہتا ہوں اور اسے دکھ ہوتا ہے تو اس سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے لیکن کیا کروں عادت کچھ ایسی پڑ گئی ہے کہ مجھ سے چپ رہا نہیں جاتا تحقیق کے سلسلے میں قاضی صاحب کا یہ رویہ جو تھا بہت اچھا تھا لیکن اس میں مستثنیات نہیں ہے مثلا وہ یعنی تحقیق میں عموماً کسی کی ریایت نہیں کرتے تھے لیکن ایک شخص کی انہوں نے ریایت کی اور وہ ہے کلیم الدین احمد کلیم الدین احمد تحقیق کے آدمی نہیں تھے لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی انہیں بھی شوق چلایا اور انہوں نے پہلے تو دیوانے جہاں ایڈٹ کیا جی ہاں تذکیرہ شورش یہ اردو تحقیق میں تدوین کی بدترین مثالیں ہیں ان سے زیادہ یعنی خراب طریقے سے کسی نے تحقیق کی ہی نہیں قاضی صاحب اسی شہر میں موجود تھے ان کا یہ فرض تھا کہ ان کو ٹوکتے انہیں منع کرتے کہ آپ یہ کام نہ کیجئے لیکن چونکہ ذاتی مراسم تھے اس لئے قاضی صاحب نے اسے نظر اندا سکتے ہیں خاجہ صاحب اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ قاضی صاحب نے ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار اپنے تاثرات کلیم صاحب کے سلسلے میں بیان کیے ہیں کہ وہ تحقیق کے آدمی نہیں تنقید کے ہیں اور ایک آدمی کو ہر میدان میں نہیں آنا چاہیے یہاں تک کہ کلیم صاحب کو بہت ناغوار گزرائی ہے جب کہی ایک آدمی سے ایسی بات تھی کہ قاضی صاحب جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو تو کسی کا خیال رہتا نہیں تھا ہر کے سامنے یہ بات بولتے جا رہے تھے تو کلیم صاحب کو تو بہت ناغوار بھی گزرائی ہے لیکن قاضی صاحب برابر اپنے تاثرات بیان کرتے تھے کہ کلیم صاحب کو تحقیق کے دنیا میں نہیں آنا چاہیے پٹنے میں پورے ہندوستان میں تو آپ نے تو معاصر قاضی عبدالودود نمبر دیکھا ہی ہے خود انہیں بھی اس کا اطراف ہے تو قربت جو تھی فخر الدین صاحب سے اور نور الدین صاحب سے یہ دونوں سے تو بہت زیادہ تھی صدر ہندوستان فخر الدین علی احمد صاحب ان سے بہت قریب تھے ان کی فیملی سے بہت قریب تھے برابر ذکر بھی کرتے تھے بڑی محبت سے اور دوسرے نور الدین صاحب سے بیریشٹر نور الدین جو کہ دلی میں تھے جی ہاں کیمریج کے دوست تھے یہ سب تو فخر الدین علی احمد صاحب صدر ہندوستان اور بیریشٹر نور الدین صاحب جب بھی جاتے تھے تو کبھی نور الدین صاحب کے ہاں ٹھارتے تھے آپ کا قیام رہتا تھا اور کبھی فخر الدین علی احمد صاحب کے ہاں تو وہ ایسا تھا کہ پہلے تو تم تم کی بات تھی اور جب ان لوگ پٹنے آتے تھے تو ان لوگ جب ایک جگہ رہتے تھے تو اور لوگ جو پٹنے کے مثال کے طور پر ڈاکٹر ممتاز احمدی یا ڈاکٹر حسنین صاحب یا ڈاکٹر محسین صاحب یا ساری لوگ گویا شرماتے تھے وہاں پر بیٹھنے سے کبھی کبھی ایسی بے تقلیفی ان لوگوں میں ہوتی تھی آجان یہ بتائیے کہ پٹنے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب کون لوگ تھے پٹنے کے لوگوں میں قاضی صاحب و اسکری صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے اور برابر وہ آیا کرتے تھے جو کہ تاریخ کے پروفیسر جی ہاں اور اور لوگ تو گویا آپ ان سے عمر میں کافی کم جیسے کہ ڈاکٹر زکیو الحق صاحب تھے یا ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب تھے یا یا اور بھی لوگ ڈاکٹر محسن صاحب تھے تو اٹا کاکوی صاحب اور کلیم الدین صاحب یہ سب بھی تو قریب تھے اور کافی جب بھی آپ دعوتیں کرتے تھے تو ان لوگوں کو ضرور بلاتے تھے اور کافی دیر تک تبادلہ خیال ہوتا تھا اور اٹا کاکوی صاحب سے تو رشتہ بھی قریب تھا قاضی صاحب کا تو قاضی صاحب یعنی دعوتیں بھی کیا کرتے تھے برابر جب کوئی باہر سے کوئی بھی مہمان آتا تو شہر کے لوگوں کو جو اسی طرح کے لوگ اسی سرکل کے لوگ ہوتے آپ بلا لیتے تھے اگر سیاسی شخصیت کوئی آئے تو اسی قسم کے لوگ آتے اور لٹریری فیلڈ کے عدبی میدان کے لوگ ہوتے تو ویسی ہی شہر کے لوگوں کو آپ بلا لیتے تھے ایک چھ سات آدمی یا دس آدمی تک لیکن عدبی لوگوں کو انہوں نے اپنی دعوت دیتے ہیں اس میں وہی عسکری صاحب رہتے تھے ڈاکٹر محسن صاحب اور ڈاکٹر زکیو الحق صاحب ڈاکٹر ممتاز صاحب یا ڈاکٹر مجید صاحب اور کلیم الدین احمد صاحب کو ضرور رہتے تھے جو باہر سے آتے تھے وہ ان کے کچھ نام بتائی جن کی دعوت انہوں نے تھی جی میں بتاتی ہوں مثال کے طور پر ڈاکٹر مسود حسین خان وہ آئے یا ڈاکٹر گیان چنہ آئے ڈاکٹر گوپی چنہ رنگ آئے یا آپ کے ڈاکٹر تنویر الوی آئے اس طرح کے لوگ برابر ہی آیا کرتے تھے اور ڈاکٹر خاجہ احمد فاروقی جو بھی آئے تو یہ کہ دعوتوں میں کوئی قصر نہیں ہے اخلاق میں کوئی قصر نہیں ہے قاضی صاحب کرتے تھے ہاں جہاں پر وہ تحقیقی بات سامنے آتی تحقیقی نکات آتے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں قاضی صاحب پرزور الفاظ میں کہتے اس کو اچھا اب یہ ایک بات یہ بتائیے کہ قاضی صاحب نے زندگی بھر اتنا کچھ لکھا اور وہ سارے مضامین جو ہیں یعنی آخری زمانے میں یعنی تدوین کی آجا کریم الدین احمد نے ایک جنس چھاپی آپ قاضی صاحب کی چیزوں کے چھاپنے کے سلسلے میں کوئی پروگرام پیشنل ہے دیکھئے ان کے منتخب مضامین جو ہیں اس میں بارے جلدوں میں ان کے مقالات کو لانے کا ارادہ کیا گیا تھا اور یہ ساری باتیں ہو چکی تھی تیشدہ تھی لیکن اکیڈمی کا کام تشفی بخش نہیں جا رہا ہے اور ابھی قاضی صاحب کے مقالات جو ہیں وہ جل سے جلد منظر عام پر آ جائیں ایسی کوئی امید نہیں جہاں تک قاضی صاحب کی گھریلو زندگی کا سوال ہے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے تو میں نے انہیں ایک بہت اچھا شوہر اور بہت اچھا باپ بھی پایا مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھی ان سے آپ سے بہت ساری چیزوں میں مناسبت نہیں تھی مثال کے طور پر وہ مذہبی تھی نماز پڑھتی تھی روزے رکھتی تھی میلاد اپنے گھر میں کرتی تھی قاضی صاحب کوئی چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی لیکن قاضی صاحب تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں مسلمان ہی نہیں بلا کوئی مذہبی نہیں لیکن آخر وقت میں وہ کہنے لگے تھی کہ ایسی بات نہیں ہے جی کہ میں خدا کا منکر ہوں میں خدا کو مانتا ہوں لیکن مجھے تاجب ہوتا ہے کہ خدا معصوموں پر ظلم کیوں کرتا ہے وہ بنگلہ دیش کے واقعات یا اسی طرح کے اور واقعات ہوئے تو مجھے تاجب ہوتا ہے ان باتوں پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر خدا ہے تو اس طرح کے بے قصور لوگوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے لیکن یہ وہ صاف بولے یہاں تک کہ ہسپیٹل میں جو گئے اور وہیں ان کی موت ہوئی تو وہاں بھی دو دنوں پہلے میں گئی تو کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو نہیں جی ایسی بات نہیں ہے کہ میں خدا کا منکر ہوں مجھے تاجب ضرور ہے ان کے بچے کتنے ہیں قاضی صاحب کے صرف ایک اولاد ہوئی اور وہ قاضی ہاں مسعود تو قاضی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کی بیوی بیمار ہوتی تو انہیں نوبل پڑھنے کا بڑا شوق ان کی بیوی کو قاضی صاحب کی تو آپ جو ہیں بیٹھ کر کے انہیں اردو نوبل سنایا کرتے تھے جبکہ اس قسم کے نوبل سے قاضی صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں لیکن بیوی کے خاطر وہ ایسا کرتے تھے انہیں تھروا میٹر لگاتے انہیں دوائیں کھلاتے ان کے پاس دو دو گھنٹے بیٹھتے یعنی وہ کہتے تھے کہ دیکھتی ہو تمہاری چچی ایک ٹیلی فون نہیں کر سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں اور نہ کوئی باتوں کو مجھ سے کہہ سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ وہ میرا خیال لگتی ہیں اور مجھ سے ان کو محبت ہے میں اس کے قدر کرتا ہوں اور جہاں تک ایک اچھے باپ کا سوال ہے وہ بھی جہاں مسعود صاحب دیر سے آئے ہمارے پاس خط پہنچ گیا ہمارا ابھی تک نہیں آئے ہیں مسعود میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے تم یا تو آ جاؤ یا ان جگہوں پر فون کر دو چونکہ بچارے خود نہیں کر سکتے تھے اس وقت بیمار رہا کرتے تھے تو میں کبھی کبھی چلی جاتی تھی چچا گھبرا یہ نہیں کچھ دیر میں چلے آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یا طبیعت خراب ہوئی تو کمزور ہونے کے باوجود مسعود صاحب کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتے ان کی خیریت پوچھتے باتیں کرتے ڈاکٹر کے بارے میں رائے دیتے یہ ساری بات تھی ہاں یہ ایک بات ان میں میں نے دیکھی کہ وہ رائے پیش کرنے میں بہت سمجھے کہ آگے تھے جیسے بہت جلدی اپنا مشورہ دیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سنجیدگی سے کوئی سنیں اور اس پر عمل کرے جناب قاضی صاحب کے بارے میں تو آپ نے ایک بہت سی باتیں بتا دی اور اب آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ قاضی صاحب کے بعد اب پٹنے میں کون کون لوگ ہیں قاضی صاحب کے بعد اب پٹنے میں بزرگ ہستی میں عطا الرحمان صاحب ہیں سید حسن صاحب ہیں حسن اسکری صاحب ہیں یہ تو ضرور ہیں اور اس کے علاوے جو ہیں وہ تو آپ جانتی ہی ہیں لیکن بزرگ ہستی آئے ہی ہیں اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم لوگوں کو تو انہی لوگوں کے ہاں جایا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے بھی موقع دیا اور اس نوازش کا ایک بات پھر شکریہ موقع دو ہمارے لطفاللہ خان صاحب کا بھی شکریہ آپ کی بدولت میں تک پہنچ سکیجی ان کا ذکر خیرت میں سن چکی ہوں پڑھ چکی ہوں اور یہاں جو لوگ آئے ہیں سب سے بڑھ کر پڑھنے سے معلومات کافی حاصل ہوئی آپ نے کیا کیس پڑھی تھی ان کے بارے میں ان کے بارے میں مختلف لوگ جو جاتے رہے اور کچھ کچھ لکھتے رہے جس میں ڈاکٹر محمد حسن صاحب کا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ انہوں نے کافی اچھی طرح سے روشنی ڈالی تھی یہاں سے فرنامے میں ذکر کیا تھا بات کچھ بات کچھ